بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم اپریل دوہزار چوبیس تمام زارڈک سائنس کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کروں گا ناظرین اس ماہ میں لگنے جا رہا ہے سال کا پہلا مکمل شمسی گرہن پاکستان کے مقامی بک کے مطابق پہلا شمسی گرہن برجہود کے پچیس درجے اٹھائیس دقیقے پر لگے گا اس کی ابتداء آٹھ اپریل رات آٹھ بچ کر بیالیس منٹ پندرہ سیکنڈ پر ہوگی مکمل گرہن رات نو بچ کر اٹھائیس منٹ اور بتیس سیکنڈ پر اور مکمل گرہن تئیس بچ کر سترہ منٹ اور اکیس سیکنڈ پر ہوگا نو اپریل یعنی نو اپریل جیسی شروع ہوگا رات بارہ بچ کے پچیس منٹ اور پینتیس سیکنڈ پر یہ اترنا شروع کرے گا اور پھر ایک بچ کر بیالیس منٹ اور انیس سیکنڈ پر یہ ختم ہوگا اس گرہن کا دورانیا دو گھنٹے چودہ منٹ اور پینتیس سیکنڈ رہے گا پانچ گھنٹے دس منٹ کا یہ طویل گرہن ہے جو میکسیکو، امریکہ، کینیڈا اور کچھ مغربی، یورپی حصے میں دیکھا جا سکے گا ناظرین گرہن کے حوالے سے نماز آجات اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ زنجانی جنتری دوہزار چوبیس اور بارہ امامیہ جنتری دوہزار چوبیس کی پی ڈی ایف فائل منگوا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چھبیس اپریل سے لے کے تیس اپریل تک میں آ رہا ہوں کراچی کراچی میں میرا قیام ہوگا ریجن پلازا میں آپ وہاں بھی میرے سے ملاقات کرنا چاہیں بالمشافہ آپ میرے سے ملاقات کر سکتے ہیں اللہ اکبر کا نقش سال دوہزار چوبیس کی مناسبت سے تیار کیا گیا ہے آپ اس کو منگوا کر اپنے پاس رکھنا چاہیں گھر میں لگانا چاہیں اپنے کاروبار، فیٹری، دکان یا گھر کے ڈرائنگ روم کی زینت بنانا چاہیں خار و برکت کے لیے تو آپ اس کو منگوا سکتے ہیں منگوانے کے لیے آپ نمبر سکرین پر دیکھ رہے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برجہ حمل ایریز کی جانب برجہ حمل ایریز اپریل دوہزار چوبیس اور اس کا پہلا ہفتہ سفر کے مواقع ملیں گے جس سے کاروباری اور سماکاری کے معاملات ترکی کر سکیں گے دور دراز سے کسی دوست سے ملاقات کر سکیں گے شرابتی کاروبار میں دلچسپی رہے گی طالب علم اپنی تعلیم سرگرمیوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں نیجی مسئلے کو دوبارہ حل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سماجی تقریبات میں شرکت کرنے میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی اس ماہ کا دوسرا ہفتہ بری آداد کی وجہ سے اپنی شہرت کو نوچان پہنچا سکتے ہیں ایسے معاملات تیگ کر سکیں گے جس سے مستقبل روشن ہو سکے سماکاری کا آغاز منافع بکش رہے گا دنینہ خواہشات کی تکمیل ہو سکے گی خرید افروک کے معاملے کو کسی اراز میں رکھنا ضروری ہے آپ اور آپ کا شریک اکار کوئی اہم کاروباری فیصلہ کر سکیں گے ذرائع اولاق سے مستفید ہو سکیں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ خاندان کے افراد کے ساتھ مل کر تقریبات میں حصہ لے سکیں گے گھرے لو اجادات کے معاملات تیہ ہوں گے دوستوں کے ذریعے سے سرمایہ کاری کرنا بہتر رہے گا رومانس سفر اور اس قسم کے معاملات میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی ملازمت کے خواہش مند افراد کو ملازمت کا حصول ہو سکے گا خواہش مند افراد کی شادی خانہ آبادی تیہ ہو سکے گی چھوٹیوں میں روحانی محافل میں شرکت یا پھر سر تفریق پروگرام عمل میں آ سکیں گے اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ مستقبل کی پلاننگ کر سکیں گے سرمایہ کاری میں ترقی کا رجحان پائے جائے گا کاروباری معاملات تیہ کرتے وقت آپ کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو شریک خار افراد ہیں آپ سے اُلت سکتے ہیں کسی اہم شخصیت کے خیالات سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے مالی معاملات میں دلچسپی رہے گی سفر کے معاملات پر عمل کر سکیں گے بے روزگار افراد کو مناسب روزگار مل سکے گا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے پانچ دس گیارہ انیس تیس اٹھائیس اپریل اور نیس دواریک آٹھ پندرہ سولہ سترہ اکیس اپریل ہے آئیے بڑھتے ہیں وجسور تارس کی جانب وجسور تارس اپریل دوہزار چوبیس اور اس کا پہلا ہفتہ گزشتہ کاموں میں کی گئی محنت سے نفع حاصل کر سکیں گے ملازمت سہر اور خاندانی امور میں آپ بہتری محسوس کریں گے جادات سے متعلقہ شعبے میں سرمایہ کاری کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا گھرے لو کانونی اور کارواری معاملات میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی عزیز و کارب سے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے آپ اپنے کاروار میں کامیابیاں حاصل کر سکیں گے گھرے لو ماحول خوشگوار رہے گا اس ماہ کا دوسرا ہفتہ رومینس کے لیے بہتر رہے گا نیجی ترقی قانونی امور عزیز و کارب کے معاملات اور تعلیمی سرگریمی میں مصروف رہیں گے سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا نئے کام کا آغاز کرنا بہتر رہے گا مشترکہ طور پر سرمایہ کاری کر سکیں گے خاندانی اور سماجی امور میں مصروفت بڑھے گی سماجی تقریبات میں شرکت کے مواقع میں لیں گے ذہانت اور حکمت عملی سے ترقی حاصل کر سکیں گے شریک حیات کی صحت کا خاص کیا لکھے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ مہمانوں کو خوش آمدید کہہ سکیں گے روز مرہ کے معاملات میں دلچسپی بڑھے گی رومینس کے معاملے میں کوئی اہم پیغام سن سکیں گے خود اعتمادی بڑھے گی اور اپنی جی ترقی کے لئے پوش آ رہیں گے طالب علم اپنی تعلیمی سرگرمی میں مصروف رہیں گے چھٹیوں میں سفر کے پروگرام پر عمل کر سکیں گے سرمایہ کاری سے خات و خار نفع حاصل کر سکیں گے بزرگوں کا تعاون حاصل رہے گا اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ عزیز و غارب کی طرف سے کوئی اہم پیغام محصول ہوگا کارواری معاملات آپ کے لئے بہتر رہیں گے اس تقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں گے پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی گھرے لو اور بیرونی سرگرمیوں میں آپ کا رجحان بڑھے گا رومانس کے معاملات میں آپ کی کوئی دری نہ خواہش شادی جیسی پوری ہو سکے گی گھرے لو اور بیرونی کارواری عمور میں کوئی نیا قدم اٹھا سکیں گے بچوں کے معاملات تصلی بخش رہیں گے اپنی صحت جسمانی کا خیال لکھیں اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لئے پانچ گیارہ پندر آٹھارہ بیس انتیس اپریل اور نحس تاواری دو نو سترہ اپریل ہے آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جانب برج جوزہ جمنائی اپریل دوہزار چوبیس اور اس کا پہلا ہفتہ گھرے لو ضروریات کی قریداری کر سکے گی دوستو کی عرب سے کسی دعوت کا احتمام ہو سکے گا گھرے لو اور سماجی عمور میں مصوفت بڑھے گی رومانوی محول خوشکوار رہے گا مشترکہ طور پر سرمایہ کاری کر سکیں گے دوستو کے ساتھ لین دن کے معاملات تیار کرنے میں احتیاط بڑھتے ہیں صحت جسمانی اور نجی عمور میں آپ کی توجہ بڑھے گی اس محطہ دوسرا ہفتہ بیرونی سرگرمیوں میں اور مشترکہ کاروبار کے سلسلے میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کوئی اچھی خبر سن سکیں گے جس سے آپ سفر کا پروگرام بنا سکیں گے سرمایہ کاری کے معاملات میں دلچسپی رہے گی مشترکہ طور پر سرمایہ کاری کر سکیں گے کاروباری اور کانونی عمور کے سلسلے میں سفر پیش آ سکے گا جو کہ فائدہ مند رہے گا اور بہت سے عمور انجام کو پہنچیں گے فضول خرچی سے پرہیز کریں ونہ مالی مسائل جنم لے سکیں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ مصوفیت میں اضافہ ہوگا خواہش مند افراد کی شادی خانوادی ہو سکے گی اہم شخصیت سے ملقات کر سکیں گے خرید افعو کرتے وقت فضول خرچی سے اشتاناب کریں نیجی مسائل حل کر سکیں گے کسی عزیز کی طرف سے دھامتامہ مصول ہوگا اپنی صحت کا خیال رکھیں شریک حیات اور بچوں کے معاملات اور ملازمت یمور میں دلچسپی بڑھے گی اس ماہ کا چوتھار آخری ہفتہ معامل افراد سے کاروباری معاملات تیہ کر سکیں گے اور لیندن کے معاملات کو تحریر میں لانا بہتر رہے گا کاروبار سے متعلق اہم خبر مل گی سفر کی پروگرام پر عمل کر سکیں گے گھر میں کام کرتے وقت احتیاط کریں مہمانوں کی خاطر توازہ کر سکیں گے پھر روزگار افراد کو روزگار کے مواقع مجسر آئیں گے عزیز و خارب سے رابطہ قائم کریں گے اس ماہ کی اچھی تاریخ آپ کے لیے یکم بارہ سولہ سترہ انیس بائیس ستائیس اٹھائیس اپریل اور نحس تاوریخ دو پندرابتیس اپریل ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ سرطان کینسر کی جارے برجہ سرطان کینسر اپریل دو ہزار چوبیس اور اس کا پہلا ہفتہ رومانوی زندگی اروچ پر رہے گی اہم مسئلے کو حل کر سکیں گے مشترکہ کاروبار کا آغاز کر سکیں گے سماجی پروگرام میں خوشکوار تاثر پیدا ہوگا نامکمل کاموں کی تکمیل کر سکیں گے دور دراز سے آپ الاسمت اور اس قسم کے معاملات کے متعلق کو بری خبر سنیں گے دوست احباب کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے مشترکہ طور پر کاروبار میں اروج اور کامیابی حاصل ہوگی اس ماہ کا دوسرا ہفتہ مشترکہ نویت کے کاروبار میں آپ کی توجہ بڑھے گی جائدات کے معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی اہم معاہدے طے کر سکیں گے قانونی اور سسرالی معاملات سے متعلق سفر کے مواقع ملیں گے مستقبل سے متعلق اہم معاہدے کر سکتے ہیں درینہ خواہش پوری ہو سکے گی سفر کے پروگرام پر عمل کر سکیں گے صاف گوئی کامیابی کا باعث بنے گی گھرے لے ذمہ داریوں کی وجہ سے وصوفت میں اضافہ ہوگا اس ماہ کا تیسرا ہفتہ اہم سماجی نویت کا کام کر سکیں گے کاروبار سے متعلق کو اچھی خبر سن سکیں گے صحت اور خوراک کے معاملات میں احتیاط بڑھتے ہیں منزل مقصود کو حاصل کرنے میں کوشہ رہیں گھر میں شریک حیات کے آدم تعاون کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنے کرنا پڑے گا روشن مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کریں گے خواہشات پوری ہوں گی عزیز وغارب کا تعاون رہے گا اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ عزیز وغارب سے رابطہ قائم کر سکیں گے گھرے لے مصروفیت میں اضافہ ہوگا عزیز وغارب اور پڑوسیوں سے مل جول میں احتیاط کریں بیس و مباعثے کی وجہ سے آپ کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اہم خوشخبری بارل اس ہفتے میں ملے گی گھرے لے محول پر سکون رہے گا اندرون خانہ ذمہ داریاں بڑھیں گی سفر کے مواقع ملیں گے محول خوشخبار رہے گا شریک حیات کی صحت جسمانی کا خیال رکھیں اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے دو پانچ دس بارہ سترہ انیس تئیس چھبیس اٹھائیس اپریل اور نحن ستاوریق سات آٹھ پندرہ اکیس اٹھائیس اپریل ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ اسد لیو کی جانب برجہ اسد لیو اپریل دوزار چوبیس اور اس کا پہلا ہفتہ کاروباری مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مستقل مزاج اور چست بنائیں اندرون مل سفر کے پروگرام پر عمل دارامت کر سکیں گے آپ اپنی تقیلاتی طبیعت کی وجہ سے اپنے مستقبل کے منصوبوں کو مرتب کر سکیں گے غیر قانونی معاملات سے گریز کریں ملازمت کے سلسلے میں کوشش کرنا بہتر رہے گا کامیابی زہانت سے حاصل ہو سکے گی دوست مدد نہیں کریں گے سماجی تقریبات کی طرف توجہ رہے گی اس ماہ کا دوسرا ہفتہ اہم رومانوی اور سماجی ہفتہ ثابت ہوگا آپ اپنی زندگی میں نئی راہیں اختیار کر سکیں گے آرام اور سکون کی تلاش میں رہیں گے خطہ اتوادی میں اضافہ ہوگا کامیابی حاصل کر سکیں گے سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا شریکہ حیات کی صحت جسمانی کا خیال رکھیں بزرگوں کا تعاون حاصل ہوگا طالب علم اپنے اسادزہ اور تعلیمی مراکز سے مدد لے کر کامیابی حاصل کریں گے کاروباری ترقی کے معاملات کی طرف رجحان مڑھے گا اس ماہ کا تیسرا ہفتہ کاروباری معاملات میں آپ کو ذہنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آمدن اور اخراجات میں تعاون رہے گا سفر کے پروگرام پر عمل کریں گے کسی خاص مقصد میں کامیابی ہوگی اپنی پوزیشن مستحکم کر سکیں گے گھرل و معاملات میں شریکہ حیات کا تعاون حاصل رہے گا رومانس کے مواقع ملیں گے خود اعتمادی کامیابی کا باعث بنے گی اہم کاموں میں پھونک پھونک کر قدم رکھیں اس ماہ کا چوتھار آخری ہفتہ پیدہ شدہ مسائل کو حل کر سکیں گے اپنی ذہانت سے اپنی پوزیشن سٹرانگ کریں گے ملازمت اور صحت سے مطلقہ معاملات میں آپ کی مصفیت بڑھے گی صحت سے مطلق کسی اچھے مالج سے علاج کروائے سیرو تفریق کے مواقع میں لیں گے بیس و مباعثے سے پرہیز کریں تو غیر متوقع کامیابی حاصل کر سکیں گے ملازمت کے سلسلے میں پیشیدہ مسائل حل ہوں گے مشترکہ کاروبار میں حصہ لے سکیں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے دو، چھے، بارہ، سولہ، ستران، اکیس، چھبیس اپریل اور نہستہ واریک سات، پندرہ، انتیس اپریل ہے آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو اپریل دوہزار چوبیس اور اس کا پہلا ہفتہ حکمت عملی سے اپنی پوزیشن کو دوسروں کے سامنے بہتر بنا سکیں گے اپنے ترخشہ مستقبل کے لیے پروگرام برہت تب کر سکیں گے پیشہ ورانہ کاموں میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا قریبی عزیز کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے سرمایہ کاری اور بعض لیندین کے کاموں میں احتیاط کریں شراکتی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو خیالات کو عملی جامعہ پہنا سکیں گے جسمانی صحت کا خیال لکھیں اس ماہ کا دوسرا ہفتہ پیدا شدہ مشکلات کے حل میں کوشہ رہیں گے آپ کی خود اعتمادی سے ایک نفع بکش منصوبہ تیہ ہوگا بشترکہ طور پر سیرت افریق کے پروگرام سے لفت اندوز ہو سکیں گے ترقی کرام میں شریک حیات کا تعاون حاصل رہے گا رومانس کے بہتر مواقع مل سکیں گے کارواری مسائل احسن طریقے سے حل ہوں گے خواہش کے مطابق کام کر سکیں گے شریک حیات اور بچوں کے ساتھ مل کر سیرت افریق کے پروگرام بنا سکیں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ اہم خبر سنیں گے جس میں آپ کو سفر کے مواقع مل سکیں گے گھرے المعملات میں آپ کی مصروفت بڑھیں گی اور اسی ہفتے میں کچھ افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں محتاط رہیں بر مسائل حل ہو جائیں گے امید بر آئیں گی رومانس کے مواقع ملیں گے گھرے المحول خوشکوار ہو سکے گا سیت جسوانی کی طرف توجہ دیں گھرے لزے میداریوں میں اضافہ ہو گا اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ مستقبل کے لئے منصوبہ بندی کر سکیں گے اور بنائے گے پروگرام پر عمل کریں گے مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی شراطی کام میں مسائل پیش آ سکتے ہیں سبر و تحمل سے کامل نقصان کا اندیشہ ہے شر پسندہ ناصر کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کی کوشش کریں بیروزگار افراد اپنے روزگار کی تلاش میں مصروف عمل رہیں گے حالات معمول کے مطابق دکھائی دیتے ہیں نیجی پوزیشن کو مضبوط کر سکیں گے مشترکہ سرمایہ کاری کر سکیں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹ صاحب کے لئے یکم بارہ سولہ سترہ انیس بائیس ستہائیس اٹھائیس اپریل اور نہستہ وریک دو پندرہ تیس اپریل ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جانب برجہ میزان لبرا اپریل دوہزار چوبیس اور اس کا پہلا ہفتہ گھریل و معاملات میں دلچسپی بڑھے گی ضرورت کی اشیاء کی خریداری کر سکیں گے پسند کے مطابق کو پیشہ اختیار کر سکیں گے سفر و میعنص اور کاروار کے معاملات میں کوئی اچھی خبر سن سکیں گے پیروزگار افراد ملازمت کے حصول کے لئے کوشہ رہیں گے آپ کی صحت جسمانی کی متاثر ہونے کا خدشہ ہے گھریلو اور جہداد کے معاملات کے علاوہ رومانس کے معاملات بھی آپ کے حق میں بہتر رہیں گے اہم راز کے فاش ہونے کا خدشہ ہے اس ماہ کا دوسرا ہفتہ نیجی مسائل حل کر سکیں گے چھٹیوں میں سیرتفری کے پروگرام مرتب ہوں گے کوئی نیا منصوبہ مکمل کریں گے رومانس کے معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی مسائل حل ہوں گے شراکتکار کی خواہش کو پورا کر سکیں گے شریک حیات سے تعاون اور ہمدردی کا اظہار کر سکیں گے اندورن مل سفر کے مواقع میں لیں گے طالب علم اپنی تعلیمی کمی کو دور کریں گے خوابوں کی تکمیل جسمانی صحت کو بہتر بنائیں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ اہم شخصیات سے باتشیت کرتے وقت احتیاط کا مظاہرہ کریں اس سے آپ کی شخصیت مزید پور کشش ہو سکتی ہے کامیابی کے مواقع حاصل ہوں گے رومانس کا موقع بھی ملے گا مہمانوں کو خوش آمدید کہہ سکیں گے اچھی خبر سن سکیں گے خواہشات کی تکمیل ہوگی سماجی تقریبات میں شرکت کے مواقع ملیں گے شریک حیات اور بچوں کی صحت کا خیال رکھیں درے لکاموں میں دلچسپی لیں اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ آپ کے مددگار افراد آپ کے لیے کوئی اچھی خبر لاسکیں گے صحت جسمانی کی بہتری کے متعلق مطمئن ہو سکیں گے صحت اور خورات کے پروگرام پر عمل کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا خوشی حاصل ہوگی چھٹیوں میں سیر و تفریقہ پروگرام بن سکتا ہے رومانس کے لیے حالات سازگار رہیں گے معاملات میں پرشیدہ مسائل حل ہوں گے خیالات کو عملی جامع پہنا سکیں گے مشکلات کا خاتمہ کر سکیں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے پانچ گیارہ پندرہ اٹھارہ بیس چوبیس انتیس اپریل اور نحس تاوریک دو نو ستنہ اپریل ہے آئیے بڑھتے ہیں برج اکرپس کورپیو کی جارے میں برج اکرپس کورپیو اپریل دوہزار چوبیس اور اس کا پہلا ہفتہ سماجی مصروفیات میں اضافہ ہوگا ٹرافک کے معاملات احتیاط تعلق ہوں گے اور گھرین و معاملات میں الجھاؤ پیدا ہونے کا خطشہ ہے آپ کی سماجی ذمہ داری میں اضافہ ہوگا بعض لوگ آپ کی مخالفت میں مصروف رہیں گے مشترکہ طور پر سرمایہ کاری کر سکیں گے ذرائع بلاغ سے کوئی غلط خبر مل سکتی ہے جس پر یقین کرنا بہتر نہ ہوگا بزرگوں کی مدد سے آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے اپنی سید جسمانی کا خیال رکھیں اس ماہ کا دوسرا ہفتہ دوستوں اور شریکہ حیات کا تعاون حاصل کر سکیں گے مختلف کاموں کو امنی شکل دینے سے متعلق خوشگوار باتشیت کریں گے گھرے لو جائدات، خاندانی معاملات آپ کی دلچسپی کا باعث بنیں گی بعض افراد کی وجہ سے پریشانی کا سام نہ کرنا پڑے گا اپنی ذہانت سے پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ بلازمت پیشاور افراد مصروف دکھائی دیتے ہیں اور اضافہ بھی ہوگا مصروفت میں گھرے لو کا عمو میں آپ کی مصروفت بڑھے گی مشترکہ طور پر کام کرنا بہتر رہے گا اور آپ پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکیں گے نزدیکی رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات بہتر ہو سکیں گے مشترکہ طور پر سرمایہ کاری کرنے سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے اور کوئی انویسمنٹ کا پلان بن سکتا ہے گھرے لو رومانوی اور خاندانی معاملات میں آپ کی مصروفیات بڑھیں گی اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ اہم تقریب منقت کر سکیں گے اور اس سے عزیز و قارب سے ملقات ہو سکیں گی ذرائع بلاغ سے مستفید ہو سکیں گے مستقبل کے لیے خوشہ رہیں گے رومانوی اور سماجی محال سے خوشی حاصل کر سکیں گے کارباری پوزیشن مصبوط رہے گی مشترکہ طور پر کوئی مددگار معاہدہ تیہ کر سکتے ہیں نیجی مسائل کا حل کر سکیں گے اور دوسروں کا تعاون حاصل رہے گا اس ماہ کی اچھی ڈیٹ صاحب کے لیے پانچ دس گیارہ انیس تئیس اٹھائیس اپریل اور نیستہ واریک آٹھ پندرہ سولہ سترہ اکیس اپریل ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹیریس کی جانب برجہ کاؤس سیجیٹیریس اپریل دوہزار چوبیس اور اس کا پہلا ہفتہ ملتوی شدہ کاموں کی تکمیل کے لیے پوشہ رہیں گے کام میں زیادتی کی وجہ سے مصوفت پڑے گی اچانک آپ کسی کی معرفت کوئی ایسی خبر سن سکیں گے جس کی وجہ سے سفر بھی پیش آ سکتا ہے پرانے دوست کی کوئی درینہ خواہش پوری ہو جائے گی کاروباری اور مستقبل کے معاملات میں کامیابی کے لیے سفر کرنا پڑے گا خوابوں کو حقیقت کے روپے دیکھ سکیں گے اس ماہ کا دوسرا ہفتہ کاروباری اور سرمایہ کاری کے معاملات حضب خواہش حل ہوں گے مقابلے کے معاملات میں کامیابی حاصل کریں گے کوئی اچھی خبر سن سکتے ہیں خواہش کے مطابق سرمایہ کاری کریں گے سرمایہ کاری وسیع کرنے کے لیے آپ کو ٹریول بھی کرنا پڑ سکتا ہے گریلو حالات بہتر رہیں گے خیالات کو عملی جامع پہنا سکیں گے خیالات کا اظہار آزادی سے کریں گے پریشانیوں کا خاتمہ ممکن ہوگا اس ماہ کا تیسرا ہفتہ رومانبی محول خوشگوار رہے گا سرمایہ کاری کے معاملات آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی ذرائے ابلاغ سے مستفید ہو سکیں گے درینا خواہشات کی تکمیل دکھائی دیتی ہے چھٹیوں کے دوران آپ اپنی مصبت کوششوں سے کاروبار میں ترقی حاصل کریں گے قانونی اور عزیز و کارب کے معاملات میں کامیابی دکھائی دیتی ہے بے روزگار افراد کو بہتر روزگار مل سکے گا شریک حیات کی صحتیش اسمانی کا قیال رکھیں اسمان کا چوتھا اور آخری ہفتہ کاروباری پوزیشن کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا ذرائے ابلاغ سے نیجی معاملات میں مدد مل سکے گی عزیز و کارب اور پڑوسیوں سے تعلقات استوار ہوں گے چھوٹے سفر پیش آسکتے ہیں سیرت افریق کا پروگرام مند سکے گا شریک حیات کے ساتھ مستبل سے متعلق تمام معاملات جاری رکھیں گے آپ کی سماجی زندگی میں کچاؤ اور پریشانی پیدا ہو سکتی ہے اپنی کوشش جاری رکھیں مقاصد میں انقریب کامیابی حاصل ہوگی اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے چار چودہ اٹھارہ تائیس ستائیس اٹھائیس اپریل اور نحس تاریخ دو نو سولہ تیس اپریل ہے آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون اپریل دو ہزار چوبیس اور اس کا پہلا ہفتہ پیدا شدہ مسائل کے حل کے لیے کوش آ رہے ہیں پریشانی میں کافی حد تک کمی ہو سکے گی بیرون مل سفر کا پلان بن سکتا ہے مشترکہ کاروبار سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا سماجی حیثیت پر اضافہ ہوگا سفر کا پروگرام بنا سکیں گے طالب علم اپنے تعلیمی میار کو بہتر بنا سکیں گے کاروبار مست اختیار کر سکے گا رومانس اور اس قسم کے معاملات میں آپ کی کامیابی ہو گئی اس ماہ کا دوسرا ہفتہ کاروباری اور معازمت سے مطلقہ معاملات میں کامیابی دکھائی دیتی ہے نئے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا منافع بکس رہے گا دوستوں اور عزیز و غارب کی طرف سے کچھ مشکلات میں آپ کی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں سفر اور کاروباری پوزیشن کو کامیاب بنا سکیں گے فائشمند افراد کی شادی خان آبادی ہو سکے گی سیت سے مطلقہ امور درپیش رہیں گے مشترکہ طور پر کاروبار کر سکیں گے سیت جسمانی کا خیال رکھیں اس ماہ کا تیسرا ہفتہ وقت ضائع کرنے سے گریز کریں و نخوا مخوا کے مسائل پیش آسکتے ہیں ذہانت اور محنت سے ترقی حاصل ہوگی رومانس کے مواقع ملیں گے نیجی طور پر سنوائے کاری کر سکیں گے دوستوں کی مدد حاصل ہوگی گھر کی تزین اور آئیش میں دلچسپی رہے گی سہت کا خاص خیال رکھیں گھرے لوزوریات کے لیے قید و فروغ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بہتر فیصلے ہوں گے کاروباری معاہدے تیہ ہو سکتے ہیں اس ماہ کا چوتھو اور آخری ہفتہ گھرے لو مصروفیات جاری رہے گی اور دوستوں سے مالی امداد لے سکتے ہیں ایسے واقعات رنما ہوں گے جو آپ کے مستقبل میں بہتری لائیں گے کاروباری معاہدے تیہ کر سکیں گے دوستوں اور شریک حیات کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے حالات بہتر ہو سکیں گے بیروزگار افراد کو روزگار کے مواقع بھی لیں گے صحت جسمانی کا خیال لکھیں اولاد کی طرف توجہ رہے گی ملازمت سے متعلقہ امور بہتر دکھائی دیتے ہیں اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لئے یکم دو گیارہ پندرہ آٹھارہ انیس چوبیس اٹھائیس اپریل اور نہستہ وریک چھے تیرہ چھبیس اپریل ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہ دلو ایک ویریس کی جانب برجہ دلو ایک ویریس اپریل دوہزار چوبیس اور اس کا پہلا ہفتہ سفر کے معاملات تیہ ہوں گے ٹراولنگ دکھائی دیتی ہے اہم خبر سننے کو ملے گی گھرلو جائدات اور خاندان کے معاملات میں آپ کی دل چسپی رہے گی غیر جکینی صورتحال ہو سکتی ہے مالی پوزیشن بھارل پھر بھی بہتر رہے گی سرمایہ کاری میں اپنا وقت صرف کر سکیں گے اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا خاندانی امور اور گھرلو مسائل بخوبی انجام دے سکیں گے اس ماہ کا دوسرا ہفتہ سرمایہ کاری میں اپنا منفرد مقام بنا سکیں گے اپنے تقیلات کو روپ میں دیکھ سکیں گے جسمانی صحت سے متعلق معالد سے بات چیت ہوگی مالی معاملات ایسا طریقے سے حل ہوں گے پاشمان دفرات کی منگنی یا شادی تیہ ہو سکتی ہے اشتداروں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے ذرائع اولاد سے مستفید ہوں سکیں گے اس ماہ کا تیسرا ہفتہ اپنی منزل مقصود حاصل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سفر کے منصوبے پر عمل ہوگا گریل معاملات میں دلچسپی رہے گی منصوبے تکمیل تک پہنچیں گے کاروبار کو بسی کرنے پر غار ہوگا مشترکہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے بے روزگار افراد کو بہتر روزگار ملے گا سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا خوشمان دفرات کی منگنی یا شادی ممکن ہے اور کچھ ایسے معاملات جو کہ مسائل پیدا کرنے اس کا بہتر حل نکل آئے گا ضروریات زندگی کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ماہ کا چوتھار آخری ہفتہ گریل معاملات میں آپ کی خود اعتمادی آپ کو کامیاب بنا سکے گی زندگی کو نئی راہ پر غامدن کریں گے شریک حیات سے تعلقات بہتر رہیں گے مشترکہ کاروبار میں ترقی کا روچان پائے جاتا ہے بیرون مل سفر کا پلان بن سکتا ہے شخصیت میں نکار آئے گا بالی معاملات احسن طریقے سے حل ہوں گے اور ذہنی کھچاؤ رہے گا مقاصد میں کامیابی ہوگی گھر کی تیزین اور عائش کر سکیں گے عزیز و حکارب تعاون کریں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے یکم دو گیارہ پندر اٹھارہ انیس چوبیس اٹھائیس اپریل اور نہستہ وریق چھ تیرہ چھبیس اپریل ہے آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسیس کی جانب برجہود پائیسیس اپریل دوہزار چوبیس اور اس کا پہلا ہفتہ کاروری معاملات سے متعلق کو اچھی قبر سن سکیں گے دوستو سے اہم قبر سننے کو ملے گی خریداری اور سماجی امور کے متعلق آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے کیرفل رہیں مصروفیت میں اضافہ ہوگا خاندان اور جائدات کے علجے ہوئے معاملات کو سلجا سکیں گے اپنی صحیحت کا خاص قیال لکھیں گھرل و امور میں آپ کی مصروفیت بڑھے گی ازادانہ طبیعت آپ کو اہم مسئلے کے متعلق خاص طور پر سنماکاری کی طرف قدم اٹھانے پر مجبور کرے گی اس ماہ کا دوسرا ہفتہ گھرین و محول میں مصروفیت بڑھے گی سیت جسمانی سے متعلق پیدا شدہ مسائل حل کر سکیں گے ارمان بھی زندگی خوشگوار تاثر پیدا ہوگا ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ خوشی کا اظہار کر سکیں گے عزیز و غارب سے خرابی تعلقات ممکن ہے ہر کام میں احتیاط پرتے ہیں سفر اور کچھ نئے تجربے کے مواقع مل سکیں گے مقاصد یہ تکمیل کر سکیں گے فضول خرچی سے استناب کریں پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی اس ماہ کا تیسرا ہفتہ شریک قار سے اختلاف ممکن ہے تجرباتی معاملات میں دلچسپی پیدا ہوگی سرمایہ کاری تسلی بخش رہے گی مشترکہ ذرمایہ کاری بھی ممکن ہے تعلیمی اور گھریل معاملات میں مصروف رہیں گے درخشان مستقبل کے لیے اور صحت کی بہتری کے لیے کام کر سکیں گے روماینز کا موقع ملے گا بزرگوں کی صحت کا خیال رکھیں اور فیصلے کرتے وقت محتاط رہیں اور مشورہ کرنا بہتر ہے کام میں خامیاں رہ سکتی ہیں لہٰذا کیرفل رہے ہیں اور کسی کی مدر لے لیں تو بہتر ہے اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ بچوں کے عمور سے متعلق کوئی دلچسپ منصوبہ بنا سکے گے مستقبل درخشان ہونے کا امکان ہے دوست کے متعلقے ہم فیصلہ کر سکیں گے خوشکوار سماجی تقریب میں شرکت ہوگی غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کریں مشترکہ طور پر سرمایہ کاری منافع بکش رہے گی غیلات کا استعمال مصبت سوچ حوصلہ افضائی اور آٹھ کی شعبے کے کام کو سرحہ جائے گا مقاصد میں کامیابی ممکن ہے رشتداروں سے تعلقات مستحقم رہیں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹ صاحب کے لیے چار چودہ اٹھارہ تئیس ستائیس اٹھائیس اپریل اور نہستہ وریک دو نو سولہ تیس اپریل ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ